سلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب آج ہم اپنے کچن میں بنانے والے ہیں بہت ہی مزے کا چھٹ پٹ بننے والا چکن کڑاہی تو چلیں جی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں میں نے ایک چکن لے لیا چھوٹے سائز کا منہ سائز اس لیے ہے کیونکہ یہ دیشی چکن ہے ٹھیک ہے اچھا دی آپ دوسرے چکن سے بھی یہ ریسپی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میری فوڈ پر نیو ہیں تو فٹا فٹ سے میری فوڈ کو سبسکرائب کر لیں بیل کی آئیکن کو پریس کر دیں یہ میں نے کچھ گھر کے مسائلے لے لیے اس میں ہے کالی میرچ ہے بھونہ پیسہ زیرہ ہے تھوڑی سی لال میرچ ہے دھنیا پوڈو ہے ہلدی ہے نمک ہے اور سال میں تھوڑا سا گرم گرم مسائلہ چھٹ پٹ مزیدار سا یہ چکن کڑاہی بننے والی ہے یہ سارے مسائلے ہم نے شامل کر دیئے اب کیا کریں گے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کرنے والی ہیں ٹھیک ہے میں نے ون ٹیبل سپون بھار کے لیا ہے لسن اور ادرک کھٹاوہ ٹھیک ہے لسن ادرک یہ شامل جاتا ہے اور اس آدم میں کیا کیا ہے میں نے یہ میں نے دہی لیا ہے آدھی پیالی ٹھیک ہے چھوٹی والی ہے یہ شامل کر دیں گے اس طرح سے اور جناب یہ ہے فرائی کی ہوئی پیاس یہ میں نے ایک درمیانے سائز کا پیاس لیا تھا یہ شامل کر دیں اچھا ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس مکس کر کے آدھے ایک گھنٹے کے لیے رکھے دیں گے جتنا بھی آپ کو پاس ٹائم ہے اس کو میرینیٹ ہونے دیں گے پھر دیکھتے ہیں آگے کیسے بنائیں گے ہم مزیدار سی یہ چھٹ پٹ سی چکن کڑاہی یہ دیکھیں چکن ہمارے میرینیٹ ہو چکا ہے ہم بنا رہے ہیں مزیدار سا دیسی چکن وہ بھی دیسی سٹائل میں اچھا جی یہ ہاف ٹی سپون وہ نے زیرہ لے لیا اس کو آئل میں ڈال دیا ٹھیک ہے حضر کا سا فرائی ہوا تو یہ جو چکن ہم نے میرینیٹ کیا تھا یہی شامل کر دیں گے اس طرح کی ہو گیا اس کی اچھے سے بنائی کر لیتے ہیں چار سے پانچ منٹ کے لیے اگر اب تک آپ نے میری فوڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری فوڈ کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے کمرز باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کون سے سیٹی سے میری ویڈیو باچ کر رہے ہیں تو چلیں جی پانچ منٹ کے لیے اس کی اچھے سے بنائی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو بھنتے ہوئے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب کیا کریں گے اس میں آدھا گلاس پانی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو کور کر دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے بیس پیس میں ہمیں چلاتے رہیں گے کیونکہ یہ دیسی چکن ہے اسے پکنے میں ٹائم لگے گا ٹھیک ہے تو چلیں جی اب پندرہ منٹ کے لیے اس کو کور کر دیتے ہیں اب اس میں ایڈ کرتے ہیں ون ٹیپ سبون بھار کے بٹر ٹھیک ہے یہ ہوم میڈ ہے اور ساتھ میں یہ دو تین ہری مرچے ہیں کٹی بھی یہ شامل کر دیتے ہیں اور کیا ڈالیں گے کسوری میتھی تھوڑی سی اس طرح سے مسل کے یہ شامل کر دیئے دیکھیں دیسی سٹائل میں دیسی چکن ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے مٹی کی ہنڈی میں اس کا اور بھی اچھا ٹیس جاتا ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹائے کرنا ہے آپ کو پسند آنے ہو لیے فرنڈرم فیر میں بھی شیئر کیجئے گا آپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ آپ کو پسند آنے ہو جائے